موسیقی سبھی راجنیتک پارٹیاں سدھانتوں کی بات ایک بار پھر سے کرنا شروع کر چکی ہے وضع یہ ہے کہ آجار سنگیتہ لاغو ہے اور چراو سر پہ ہے لیکن آزمگر زلے میں آجار سنگیتہ کا پالن ابھی پوری طرح سے ہوتا ہوا نہیں دکھ رہا ہے خود ستہ دھاری دل کے نیتا اپنی گاڑیوں سے پارٹی کا زندہ اور پدنام ہٹانے کی زہمت ہی نہیں اٹھانا چاہتے اور نہ جانے کیوں کہ ادھکاری بھی اب تک ان پر کاروائی کرنے سے خاموش کیوں ہیں دیکھئے رامسکل یادو اور سندیب شروعہ ستوں کی اس ریپورٹ میں آدرس آجار سنگیتہ کا کڑائی سے پالن ہو اس کے لئے پرساسن ہر سنبھاؤ مدد کر رہا ہے لیکن ستہ دھاری دل اور ان کے ساتھ کچھ انے دل کے لوگ بھی ابھی بھی آجار سنگیتہ کی مہتوطہ کو نہیں سمجھ رہے ہیں شاید یہی وجہ ہے کہ لوگ اپنی گاڑیوں سے جھنڈے اور اسٹیکر ابھی بھی نہیں اٹھا رہے ہیں آجار سنگیتہ لاغو ہونے کے بعد بھی ان لوگوں دوارہ اپنی گاڑیوں پر جھنڈوں اور اسٹیکروں کا استعمال کیا جا رہا ہے فوراٹے کے ساتھ پورے شہر میں یہ گاڑیاں گھومتے نظر آ رہی ہیں کچھ ایسا ہی ایک بیٹھک میں بھی دیکھنے کو ملا جہاں ستہ دھاری دل کے لوگ اپنی گاڑیوں سے جھنڈا پتا کے لگا کر وہاں پہنچے تھے جہاں ہمارے سمباداتا نے اس پورے معاملے پر پارٹی کے زلہ دکش جینات سنگھ سے بات کی تو انہوں نے اپنی صفائی کچھ اس طرح سے دی آج اسی دن آپ دیکھیں ہوں گے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکرتہ کتنے اپنے طریقے سے پارٹی کے نردیشوں سے سنسکار یکتھ ہیں کہ جس دن آچار سنگیتہ لاغو ہوا اسی دن ہمارے پارٹی کے کارکرتہوں نے اس کا پالن سروح کر دیا آپ نے کہیں ہورڈنگ ہے نہ کوئی پوشٹر ہے نہ کوئی بینر ہے اور اسی ساپ سے ہم لوگ سرالتہ سے اور سہستہ سے نرواچن آیوک کی مدد کرنے کے لئے تھی کوئی آروپ نہیں لگا سکتا ہے جیسے میں جلال دہ چھو بھارتی جنتہ پارٹی میری گاڑی ہے جھنڈا پانچ بستے ہی میری گاڑی پر اتر گیا اور اس دن سے میری گاڑی پر کوئی جھنڈا نہیں ہے یہاں تو رہی جائنات سنگھ کی بات لیکن آپ نے جو دیکھا کیا وہ غلط تھا سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب ستہ میں موجود لوگ ہی آچار سنگیتہ کے نیموں کے محتو کو نہیں سمجھیں گے تو باقی دلوں کے یہ کہاں سے سمجھ میں آئے گی